السلام علیکم ویئرز ویڈیو میں بات کریں گے فیماس پاکستانی آکٹرس ایمن خان اور منیم بٹ کی جو کہ پہنچ گئے ہیں دبائی فیملی ٹریپ پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی منیم بٹ کا ایک پروجیکت ختم ہوتا ہے وہ ضرور اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے انہوں کے ہی نہ کئی ویکیشنز پہ ضرور لے کر جاتے ہیں تاکہ ایمن یہ نہ سمجھے کہ اس کو بھول گئے اور ہیرون کے ساتھ بیزی ہو گئے یہ منیم کی بہت اچھی عادت ہے اور اب جبکہ میرل پیدا ہوئی ہے میرل کے ساتھ ان کا یہ پہلا فیملی ٹریپ تھا ایمن خان اپنی بیٹی عمل کو بھی لے کر ہمیشہ ساتھ جاتی تھی مطلب چھوڑ کے نہیں جاتی تھی اور اسی طرح دو بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئی ہیں ماشاءاللہ سے اس بارے میں منال خان بھی کہتی ہیں کہ ایمن ماشاءاللہ زیادہ ایکٹیو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی گھوم پھر سب کچھ کر رہتی ہے ابھی منال خان کا نیا نیا ہے کہ ابھی فرسٹ بیبی ہے تو انہیں ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے اس لیے وہ زیادہ نہیں جاتی اور ایمن خان ماشاءاللہ چھوٹے سے بیبی گھو لے کر بھی پہنچ گئی ہیں دوبائی اتنی تھنڈ میں انجوائی کرنے کے لیے یہ دیکھیں کیوٹ سی ویڈیو ان کی اور یہ پکٹر بہت پیاری لگ رہے ہیں بلکل کیوٹ بھالو سا لگ رہی ہے اور کچھ پکٹرز اس میں ایسی ہیں جو کہ عمل منیب نے کلک کی ہیں ایمن خان کی بہت کیوٹ سی ویڈیو ہیں چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ پاور کپل کیسا لگتا ہے کیپ وچنگ کیپ سپورٹنگ اور اس پر بہت خوشک سردی پڑ ابھی تک بارش نہیں ہوئی تو بہت زیادہ بماریاں پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کرے بارش ہو جائے تاکہ جو سردی کے موسمی اثرات ہیں یہ تھوڑے کم ہو جائے نزلہ زکام بماریاں ختم ہو جائے آمین نیزہ مل کر آمین لکھیں کمینٹ میں دعا کریں تاکہ کوئی اثر ہو تھانکس فور وچنگو